بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر سلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو سعودین پر انٹرنیشن فلیٹس کے مطلق ہی بات کر لیں گے ابھی میرا ایک دوست مجھے ایک چیز دکھا رہا تھا کافی کارامت چیز ہے میں بھی آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں ساتھ میں وہ مجھ کو بول رہا تھا کیا انٹرنیشن فلیٹس جو ابھی تک بحال نہیں ہو رہی ہیں کہیں ان کے پیچھے یہ ریزن تو نہیں ہے تو میں نے بولا کہ ابھی میں اس کے مطلق کچھ بول نہیں سکتا ہوں لیکن آپ بھائیوں کے ساتھ میں یہ بات شیئر کرتا ہوں آپ مجھے کمیٹ میں بتائیے گا ضرور کیا ایسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا نہیں جیسے کہ آپ کو بتایا جی انٹرنیشن فلیٹس بحال ہونی چاہیے لازم کیونکہ ابھی کوئی ریزن نہیں بچا ہے آپ دیکھیں اس ویرس کے کیس پچاسے کام ہو چکے ہیں اور موسمل ریال دیکھیں مکمل طور پر اوپن کر دی گئے ہیں سماجی فاصلے ختم کر دی گئے ہیں آپ کسی زیادہ پبلک جہاں پر زیادہ رش ہے وہاں پر آپ اگر آپ موجود ہیں تو ماسک کا استعمال کریں ورنہ آپ اگر کہیں گھوم رہے ہیں آپ کے دوست بھی دو چار ساتھ میں گھوم رہے ہیں باہر کہیں تو آپ ماسک مت لگائیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے مطلق تو آپ کو علمہ جی لیکن فلیٹس ابھی بھی بند جا رکھی ہیں کیوں اوپن نہیں کی جا رکھی ہیں بہت سے بندے اس کے مطلق بہت سے سوالات ابھی سوچ رکھیں ہیں اپنے ذہنوں میں کہ یار کیا ریزن ہے کیا سعودی ریبیا اسے ہمیشہ ہی بند رکھنا چاہتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہمیشہ تو بند نہیں رہیں گی انشاءاللہ اوپن تو ہوں گی لیکن یہ جو بات اس بندے نے مجھ کو بتائی ہے اور یہ کنفرم ہے جی سعودی بینک کی طرف سے یہ تمام طرح تفصیلات جاری کی گئی ہیں میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں آپ مجھے بتائیے گا ضرور اس کے مطلق برحال اگر بات کریں اس نیوز کے مطلق دو ہزار اکیس کے پہلے نو مہینوں کی بات ہو رہی ہے جی صرف ابھی تو یار ممہ شروع ہو چکا ہے لیکن نو مہینوں کی بات ہو رہی ہے ایک سو سولہ ہشاریہ تری بلین ریال بھیجے گیا جی سعودی ریبیا سے دوسری کنٹریز میں ٹھیک ہے جی ایک سو سولہ ہشاریہ تری بلین اچھا آپ کو پتہ ہے انٹرنیسٹر فلیٹس باند ہے سعودی ریبیا سے زیادہ اگر کوئی غیر ملکی مقیم ہے وہ پاکستانی انڈین اور بنگرہ دیشی ہی ہیں اس کے بعد ہی کچھ مصری ہیں کچھ ترکی ہیں اور کچھ دوسری آپ کو پتہ ہے جی جیسا کہ نیپالی یا فرپینی ایسے کچھ افراد مقیم ہیں بارار آپ کو پتہ ہے زیادہ بنگالی اور انڈین اور پاکستان نہیں مقیم ہے تو فلیٹس باند ہونے کے سبب غالباً آٹس نو ماہو چلیں فلیٹس باند کو تو اس کے سبب یعنی فلیٹس باند ہونے کے سبب بھائی ایک سو سولہ شاریہ تری بلین ریال بھیجے گئے ہیں یعنی کہ افراد بہت سے لاکھوں کی تداد میں یہاں سے گئے ہوئے ہیں جو واپس نہیں آسکے تب بھی دیکھ لیں ایک سو سولہ شاریہ تری بلین ریال بھیجے گئے ہیں پہلے نو مہینوں میں اچھا اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ دو ہزار بیس کی نسبت چھے فیصد زائد ہے یعنی کہ پچھلے سال دو ہزار بیس کی نسبت دو ہزار بیس کے پہلے نو مہینوں کی نسبت چھے فیصد زائد رقم بھیجی گئی ہے اس نو مہینوں میں دو ہزار اکیس کے نو مہینوں میں اچھا دو ہزار اگر بیس کے نو مہینوں کی بات کریں تو وہاں پر آپ دیکھ لیں تیرہ اشاریہ 35 بلین ریال بیجے گا تو ابھی 116 اشاریہ 3 بلین تو اس کے مطلق آپ خود سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنی رقم زائد ہے بھائی یہ ایک سعودی بینک کی طرف سے رپورٹ جاری کہ ہیچ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے کنفرم ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ایسی کو ریزن ہو سکتی ہے کہ سعودی ریبیا سے اتنا بھائی پیسہ باہر جا رکھا ہے سعودی بینک اس چیز کو سوچتے ہوئے فلیٹس کو مزید دلے کرے تو یہ اگر کسی بندے کے سوچ ہے یا میری سوچ ہے یا کسی اور کے ذہن میں ایسا کوئی سوال ہے تو وہ مجھے اس کے مطلق کبھی بتا سکتا ہے باقی آپ بھائیوں کو اس کے مطلق علم ہو یا مجھے ہو یہ تو ہمارے آئیڈیاز ہیں باقی سعودی گورپین نے فلیٹس کیوں باندھ رکھی ہوئی ہیں ابھی تک یہ تو وہی بات خوبی جانتے ہیں پھر بھائی